جائے ماں ہم لوگ شری ماں کے جیون ان کی پرارتنا اور دھیان میں ان کے سنسمرن ان کے انبھاو اس کے ادھار پر ان کی پرارتنا ہے اور اس کے ادھار پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور کچھ چیزیں بہت ہی سپسٹ روپ سے آتی ہیں ایک تو جس کو ہم جیون کہتے ہیں اگر مان لیجے ہم لوگ لکھیں گے اپنے جیون کے بارے میں کیا لکھیں گے ہم میرے جیون میں ایسا ہوا وہ ملا اس نے ایسا کہا یہ برابت ہوا یہ واد ملا وہ چیز میرے جہاں سے چلی گئی لیکن ان پرارتناوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان پرارتناوں میں پورا کا پورا آنترک جیون یہ اس کو ماتے جی کہتے ہیں reversal of values reversal of values کیا ہے کہ وہ چیزیں اس کو شیمت بھگوات گیتہ میں بھی بڑے پسٹ روپ سے سمجھایا گیا ہے کہ جن چیزوں میں لوگ جس کو دن سمجھتے ہیں اس کو ایک یوگی رات کے سمان سمجھتا ہے اور وائسے ورسا تو وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو سادھرن تا سکھ دیتی ہیں ایک یوگی اس میں رمتہ نہیں ہے رہتا ہے اس میں لیکن رمتہ نہیں ہے دونوں میں انتر ہے رمنا مطلب مان اس میں علچہ ہوا ہے اور وہ چیزیں جن کے پرتی ہم لوگ رات سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ایک یوگی کا جیون اس میں جاگرت رہتا ہے وہ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں شیمہ کی جب پرارتنا اور دھیان پڑھتے ہیں اتنے ورشوں کی ڈائری ہے اس سے وہ نہیں بتا رہی ہیں اور جبکہ ان کا باہری جیون بہت کٹھن تھا of course کئی کچھ پرسنل چیزیں ہیں جو انہوں نے اس ڈائری میں سے فاڑ کے جلا دی ہیں پرن تو کچھ کچھ ہم لوگوں کو ابحاظ ملتا ہے جب کافی دیر سکسٹیز کی بات ہے جب ماتا جی سنس مارنوں میں بات بات میں کہتی ہیں کہتی ہیں کہ میرے لگ بھگ جنم سے ہی یہ چاروں عصر کسی نہ کسی روپ میں میرے پاس تھے وہ جن کے ساتھ ان کا بیوہ ہوا ہے وہ اپنے آپ میں متیاتو کا عصر ہیں اب کیسا جیون ہوگا کیا ہوتا ہوگا ہم اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں ایسا نہیں کہ جو ایک یوگی ہوتا ہے وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے انڈیفرنس ایک سٹیج ہے یہ بار بار شی کرشن بھی بتاتے ہیں شیئرون بھی بتاتے ہیں کی سمتہ ایک باہری چیتنا کا انڈیفرنس جب ہم پڑھتے ہیں سمالوشت کانچنا سب چیزیں ہم برابر اس سے دیکھتا ہے یہ ایک سٹیج ہے جو ریل سمتہ ہے وہ سپریچول سمتہ ہے سپریچول ادھیاتمک سمتہ کا جو دھے ہوتا ہے ایک سپرنگ بورڈ بنانا تاکہ بھگوان کی بل کا پورا کا پورا پرگٹن ہو سکے جو ہماری ملیانکن ہوتا ہے چیزوں کو یہی ریورسل آف کانشیسنس وہ بدل جاتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی ویتھا ماں کی پیڑا اور تب سمجھ آتا ہے کہ رام کی ویتھا کیسی ہوگی ماتہ سیتہ کی ویتھا کیسی ہوگی کچھ کچھ ہنٹ ملتی ہیں رادہ اور شی کرشن کس بھاو سے گجرے ہوں گے چیزیں لکھی نہیں ہیں اس طرح سے لیکن تب ہم لوگوں کو کچھ ہنٹ ملتا ہے کئی چیزیں جو نہیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ہوئی ہوں گی کئی بار میں سوستا بھی ہوں کیا سمباد ہوگا ہوگا شی رام اور ماتہ سیتہ کے بیچ میں پریتیاک کے پہلے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا جیسے کہ بے انہوں نے پریتیاک کر دیا کچھ سمباد ہوگا ہوگا ان کی جو دیپ دیپسٹ بانڈنگ ہے کیا سمباد ہوگا ہوگا رادہ اور شی کرشن میں کیا ہوا ہوگا جو جیون میں گھٹیت ہوا ہوگا ان سب کے جو اس اگنی پرکشہ سے گجارتے ہیں اور کیسے values بلکل بھن ہو جاتی ہیں یہ ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے شی ما کے جیون میں کی جب شی ما پانڈیچری سے آ رہی ہیں تو وہ ایک ہارش سولیٹیوٹ کی بات کرتی ہیں کہاں آ رہی ہیں اپنے گھر آ رہی ہیں پریس آ رہی ہیں بہت اچھی جگہ ہے اس کے بار ٹوکیو جاتی ہیں حالانکہ اپرسنلی جب وہ ٹوکیو کو ڈسکرائب کرتی ہیں تو باہری سوندر کی بات کرتی ہیں پر یہ بھی کہتی ہیں کہ آدھیاتمک چیتنا کا ابھاو ہے کہتی ہیں وہ جاپان کے بارے میں بہت ایک سوندر ہے لیکن آدھیاتمک چیتنا کا ابھاو ہے تو جب جاپان جاتی ہیں تو وہ پرارتنا میں ایک دیکھے لکھتے ہیں ڈیزرٹ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ مرو بھومی ہے اب سوچئے لوگ تو جاتے ہیں گھومنے کے لئے ان کو وہ مرو بھومی لگ رہی ہے ایک بار شیئروند سے ملنے کے بعد پورے جیون کی سبھی ویلیو اب اسی ایک آدھار پر ٹن جاتی ہیں کہ ان سے بچھو دکھ ہے ان کے ساتھ جب وہ مہتکار ہے جس کو کرنے کے لئے اور وہ کوئی باوناتمک دکھ نہیں ہے وہ مہتکار جو دونوں کو ساتھ کرنا ہے جس کے لئے دھرتی تیار نہیں ہے جس کے لئے سارے ویشو کی شکتیاں کھڑی ہو گئی ہیں اس کو روکنے کے لئے اب دیکھئے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انیس سو چودے سے پندرہ کے بیچ میں ماں لگ بھگ پرارمب کر دیتی ہے نئی سرشتی شیئروند ریکارڈس آف یوگا میں ان کی آتومیٹک رائٹنگ ہے انیس سو چودے کی جس میں شیئروند دکھتے ہیں کہ کام کب کمپلیٹ ہوگا آتومیٹک رائٹنگ ہے تو ہم یہ ٹیکنیکل ہی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شیئروند نے لکھا لیکن ان کے تھروں لکھا ہوا وہ کہتے ہیں نائنٹین ویفٹی سکس ڈائنٹین ویفٹی سیون قویری اور وہ کہتے ہیں کہ شیگری ہی سماپت ہوگا مطلب 40 years is nothing دیکھا جائے تو یہ mentioned ہے تو وہ سب دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں دھرتی کے لئے کر رہے ہیں لیکن دھرتی سے ان کو کیا مل رہا ہے کانٹوں کا ہار ڈاؤوٹس 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 ابھی تک ڈاؤوٹس تو یہ سب کے باوجود تو یہ جو ان کے دکھ کا قارن جس میں وہ گجرتی ہے یہ پچن ہے اور کیسے وہ مارگ پرسست کرتی یہ اپنے آپ میں ایک عدود بات ہے باہری جیون میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی بات مانی کرتی وہ نہیں چاہتی ہیں سابتری میں ایک لائن ہے بک ون کینٹو ٹو میں بھی ہے اور بعد میں بک ایٹ میں بھی آتی ہے کہ سابتری اپنی پیڑہ کیونکہ یہ سابتری کو پتا چل گیا کہ ساتی وان کی مردتی ہونے والی کس کو پتا ہے سابتری کو پتا ہے نارد منی کو پتا اور ان کی وائیف کو پتا ہے مینلی وہ کسی کو نہیں بتاتی ہیں ایک جگہ شیر بین دیکھتے ہیں as one who unwittingly carries the race carries the burden بلائنڈ ریس ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو کہا لے جائے آپ کو ٹرسٹ پہ چل نا ہے لوگ بانا کر رہے ہیں ریزیسٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو لے کے جا رہی ہیں تو یہ بھگوان کی پیڑا ہے بھگوان کی سمسیہ ہے بدھ کے من میں کیا گھٹی ہوا ہوگا ہم لیکن وہ پیڑا کیسی ہے اس کا ہم انبھو بھی نہیں کر سکتے وہ پیڑا سے ماں گجرتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدلاو ہے 1915 ان کے جانے کے بعد ان کے ڈائری نوٹس میں کس طرح کا بدلاو ہے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن خود ہی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے 1914 میں جو ان کی اور اس کے پہلے جیسے بہت اندر میں ابھیبسہ کا جو ایک پرچند جوال ہے یہاں پر ایسا پرتید ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہلکا سا میگا چھن ہو گیا ہے ڈاؤٹ کے قارن نہیں کینٹو وہ آوستہ جس کے ترور گجر رہی ہیں ایک شن کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں پر بھی جیسے کی بڑھنا مشکل ہو گیا ہے پر بڑھتی جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم لوگ کے لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسپیریشن نہیں ہوتی جیسی پرارمب میں ہے یا بیچ بیچ میں ڈیم ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے پھر بھی ہم کو پرارتنا کرنی چاہیے یہ دیکھتا ہے بلکہ سپسٹوپ سے شیئر ویند اسی سمیے کی بات انیس سو پندرہ سولے ماتا جی کون کی چٹیاں ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کی بہت کٹھن ہے ایسی سیچویشن پرتیت ہو رہی ہے ایسی عوصتہ جو ٹرنچ وارفیر کے سمیے ہوتی ہے ٹرنچ وارفیر میں کیا ہوتی گی ایک طرف ایک کی لائن ہے دوسری اور انیمی لائن تو ٹرنچ وارفیر میں دونوں اس کو کہتے ہیں آئی وال اگر آپ بارڈر پہ اگر آگے چلی جاؤگے تو وہاں دونوں بانکر میں ٹرنچ میں بیٹھے ہیں اگر یہ آنکھیں اٹھاتے ہیں تو دیکھ سکتا ہے کہ بارڈر فیل میں دکھایا بھی تھا یہ ریال چیز ہے تو اب کیا ہے آپ بڑھ نہیں سکتے ہو تو آپ ٹرائی ریولٹ کر رہی اور ایک اینچ گراؤنڈ آگے بڑھنا کٹھے نو کیا ایسا ہوتا ہے سادنا میں کئی بار ہوتا ہے کہ چھے چھے مہینے ان کے اندر کوئی وہ عوستہ آگئی تھی لیکن اس سمیں بھی وہ بڑھتی جاتی ہیں ایک ایک اینچ گراؤنڈ ایک سنٹی میٹر یعنی کہتے نا کبھی آپ گھڑے کو نہیں بھر سکتے بہت آرام سے تو اس میں ایک 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 بوند ڈالتے رہی ہے یہ چیز بھی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر ہم دیکھتے کہ کیسے وہ مارگ کھلتا ہے کچھ ایک انبھو ہوتے جو بڑے عدبت ہیں اس مارگ سے چل کے ہی سب گئے ہیں ایک جگہ شیئر وند بتاتے ہیں ایسے زندہ گیتہ میں کہ یہ دونوں ایسپیکٹ ہیں اس کی بیوٹی یہ ہے کہ بھگوان کا بڑا سندر ہے وہ تو ہے لیکن مہا بناشق بھی ہیں جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے آنکھ بند کرنا ہم جوڑ سکتے ہیں ایسا سمبند کہ نہیں نہیں ہم کو اپنا تھوڑا اچھا اچھا سب دکھائیے لیکن then we are not ready for the complete وشوروپ یہ شیئر وند اس میں ایسے زندہ گیتہ میں سپسٹ کرتے ہیں کہ ارجن کو یہ وشوروپ کیوں ملتا ہے تو ہم لوگوں نے پشلی بار مارچ کی پراتنائیں پڑھی تھی ایک کارن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں اندر کی ابھی پسا ہے اس کے اندر چینج دیکھتے ہیں اس کا کارن یہ بہت بعد میں ماں یہ بتلاتی ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ بانڈی چری سے گئیں شیئر وند سے ملنے کے بعد تو انہوں نے اپنی چیتے ستہ کو یہاں چھوڑ دیا of course one cannot do this برما سپریم وقلٹسٹ بھی چیتے ستہ کو یہاں چھوڑ دیا تھا اور اس کے کارن جیسے ہی وہ یہاں سے جاتی ہیں اور کام جو وار سے جو لوگ آرہے تھے ان کا دیکھ بھال کرنا سب کو کام میں چلانا وہن کو چلانا کیر کرنا یہ سب کام کرتی ما تو ان کی پوری نرس بہت پین میں she had a very serious illness کیونکہ وہ اپنی چیتے ستہ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے کا ایک background ہے اور ما بتاتے ہیں April 19th 1915 all external circumstances have changed giving the direct light to the dream of the ideal which sought to be lived even in material activities of ideal اب دیکھئے کی جڑ جگت کے چھوٹے چھوٹے کام میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سب کچھ دیویر کو پرکٹ کرنا ہے یہ تو ideal ہے اور وہ پانڈیچری آنے کے بعد یہ سب کچھ ستہی ہو رہا تھا اب لیکن جب وہ وہاں جاتی ہیں now there is a direct contradiction lie کیونکہ جو آدھار ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے آدھار جو ہے وہ یہی پر رہ گیا ہے تو وہ دیکھتی ہیں لیکن اس کو کس طرح سے interpret کرتی ہیں کئی بار یہ جیون میں ہوتا ہے کہ ہم ایسی پریستی میں سویم کو پاتے ہیں جو بلکل بپریت لگتی ہیں اور سویم کو دہرے کے ساتھ پوری شدہ کے ساتھ کہ جیل بھی تم ہو اور جیل سے مکتی بھی تم ہو بندھن بھی تم ہو اور بندھن سے مکتی بھی تم ہو اور جب تم چاہوگے پربو تو آپ کسی بھی سمی شن بھر میں سارے بندھن کاٹ سکتے ہیں تو ماں ایسے کہتی ہی آر has not yet come for the happy realization in the outer physical fact وہ realization کے لئے جو ساتھ چاہیے outer physical fact the physical being is plunged again into the dull and monotonous night from which it wanted to prematurely to extricate itself and thy will realized whole lot of truth comes to say to the constructing mind too prematurely کہہ رہی ہیں کہ وہ پرارم کر دیا ہم پہلے نئی سریشتی کا even honesty society پرارم ہو گئی new idea پرارم ہو گیا آریا پرارم ہو گیا اور انہوں نے اندری اندر نئی سریشتی پرارم کر دی تو ماں کہتی it is too premature اس کو اس طرح سے دیکھتی ہیں تو کوئی بھی back sliding جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ temporary ہوتی ہے ہم لوگ اس کو permanent سمجھتے ہیں لیکن permanent تو کیول اور کیول بھگوان اور ان کا آکرشن اور وہ نیتی ہے back sliding are always temporary یہی ابھی تھوٹے دیر آنت سواب کیوں جت کروڈی نہیں تھے وشو مطر جت اندری نہیں تھے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کا کئی بار ان کے جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ گرتے ہیں اٹھتے یہ ان کی greatness ہے تو کسی بھی fall back کو کبھی بھی permanent نہیں سمجھ نا چاہیے یہ سمجھ نا چاہیے کہ اب ہی میں پوری طرح سے تیار نہیں ہوں تو اب میں تیار ہی کر ہوں کوئی چیز میں بھول گیا ہوں کوئی چیز لینی جگہ جگہ نہیں ماں خود بتا رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ پریمیچور ہیں تو لارڈ آف ٹروت ان کو اس سمجھ کہتے ہیں جب آپ کی پریستتیاں بلکل بپریت ہوں آپ کے اندر ایک ideal ہے کہ ماں لیجئے کہ یوگ میں کرنا چاہتا ہوں یہ جیون میں یہ میرا لکش ہے کال آگئی یوگ کے لئے تو کئی لوگ کے اندر یہ پرشن آتا ہے کہ ایک طرح سے یہ سچ ہے چار طرف طرف سے وات ورن ہے اور آپ جھٹ سے تھوڑی پھیڑا ہوئی آپ سماتھی کے پاس چلے گئے it's a greatest of privileges میں کوئی دو رائے ہے نہیں لیکن ہوتا ہے جیون میں کوئی corporate sector میں ہوا ہے وہ نہیں چاہ کے بھی ایسے وات ورن میں ہے جہاں وہ کہیں بھی اپنے آپ کو supported نہیں پاتا ہے جو یہاں پر آدمی اگر تھوڑی سی بھی aspiration ہو تو one finds supported تو the lord of truth saty ki drishti وہ کیا کہتی ہے ما کو کہہ رہی ہے you cannot conceive that it is true and yet it is ve paristit جو کہہ رہی direct lie میرے آنتری کا بھی پس سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے کہیں اس میں بھی saty چپا ہے یعنی mind کی آپ کے سارے systems thoughts structures construct اس کے پرے جا کے دیکھنا ہے the mind has recognized with good grace its error and made its perfect surrender to all that thou willest the vital being is quietly satisfied in all circumstances the feelings live in an equal and pure peace the whole being is flooded with thy vast eternal light thy love penetrates and animates it here till he says this is thapit ہو gaya mind koo apni bhul patha chal gahi hai hirde puri tarah se bhagwan ke prem se bhagwan ki madhur ko anubhav karta on ki delight ko anubhav karra hai shanti ko anubh karra hai to phir bacha kya hai abh yaha kya rhi hai and yet the impression that the external fact is a falsehood has not been effaced and the body despite its indisputable goodwill is so profoundly shaken that it cannot regain the equilibrium of its health ye samasya hai baari jagat abh yaha dekhi unko maa ko extreme challenge diya gaya hai share wind ke saat to jhat se create kar dekhi ye joh baat maa likhen is ka baut dur kami parinam hai dur kami parinam kya hai ki twenty se twenty six ke bich me joh maa share wind ke bich me hai baat ki hum chal ke pahal realize kar nye realize kar nye ke baad dhe 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 loggon ko pher ke dhusri or ye tha ki hum sari kutnayi ko loggon ko leke saat chal chal nye kutnayi ko saat leke chal firma kaiti the decision was spontaneous he hum nye vichar ke sath nye diya automatically kutnayi jude goyi to usse kya huwa ki hana ki realization thoda sa aur baad mein ho gya kyunki jis gati se shreema supramental experiences onke 1912 10 jiske hum logg baat kerk chuk hai si arvind ke supramental experiences agar ho dono mil ke ye ke kaita ki nahi hum pahala realize kare within by within no time material transformation ki or chale jate but they take everyone and proceed to wahan pe kaiti ki ab ma ko challenge diya gya hai nahi abhi nahi ab dhekhen ki svarga ap kiasse create kerti o dhardhi ke o per ab dhekhi is drishti se agar ma sita or shiram ki katha ko pah hiyan to ek alat us ke an dher satin najar a prakat a mil ke to ram raji create kar loge par mille nahi denge ab ram raji create kero this the challenge throne at both of them rada krishna ki katha mein bhi this is a challenge throne up yee chee ham dek te repeated in mother and shirubindu life maa us ko ke it's like an unreal dream a void which is full of light peace and immensity eluding all form and all definition poor words wo sari is se mtlab under me unke wo sab kuch hai sthaapit lekhin jad jagat mein aise jayse kam ko eek spoke ndial diya kyunki material word hi asur ka ghar hai baar baar marashi arvind بتاتi hai and is liye rog degeneration aging death is the ultimate sri krishna is ko pahle hint ka te hai ki ek or ka te ki ye transient cheez samashta hai jo yogin hai nikali tini to earth nature ko earth nature us kumbhak me kya tha us kumbhak me unka rakt tha jo rishy ko ravan nye ma raha it's a way of saying ki joh pida hoi thi dharti ki woh sari pida us kumbhak me thi to woh ek or dharti ki pida bhi hai aar dhusri or woh divine mother bhi hai dono role woh play kar rahi hai to should I playing the role of a servant and instrument turn towards thee oh lord and address to thee a hymn of adoration should I identify myself with thee in the eternal reality and the infinite beatitude and speak to men of the peace and joy they know not here we see that ashram in form this is two role ma a 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 وہ مجھ سے کسی میرے کل وغیرہ کی کوئی اپیکشہ نہیں وہ بس آپ مجھے پتھ دکھائیے میں پتھ پر چلوں کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ نے مجھ سے ڈیوائن مدر کا سمبند جوڑا ہے تو وہ مجھ سے اپیکشہ کرتے ہیں کہ یہ تو اومنی پوٹنٹ ہے سب کچھ سمبھا ہے اور ماں کہتی ہیں کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ستھ ہے یہ نہیں کہتی کہ یہ ایدھر اور آپ نے کیسے سمبند جوڑا ہے تو یہاں دو ایک اور وہ درتی کی پیڑا درتی کی اور سے as a servant adoration to the divine تاکہ وہ کرپا اترے دوسری اور وہی تو کرپا ہے تو وہ identify کر کے منوشیوں کو message دینا ہے the two attitudes are simultaneous the two consciousnesses are parallel and in this close and indissoluble union is the plenitude اسی چیز کو بہت بار الگ الگ ڈھنگ سے کہیں گی دی مدر میں شیئر وندس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ she is not all above partly she wales partly she reveals she has descended here into the ignorance of earth nature دونوں دونوں عوستہوں کے ساتھ simultaneous ہیں ایک اور اندر میں پوری طرح وہ divine mother سے identified ہیں bless کر رہی ہیں earth کو دوسری اور وہ جرت اتو کی پیڑا سے بھی identified ہیں earth کی nature کی سمسیاں سے بھی identified ہیں تو کہتی ہیں دونوں simultaneous ہے میرے اندر اور اس کا کارن بتاتی ہے the heavens have been definitively conquered شیئر وند کا یہ پتر بھی ہے اور بالکل اس میں آپ اسی پنگتی کو دیکھیں گے شیئر وند کا ایک پتر ہے ماں کو the heavens we have conquered but not but not yet but not yet the earth اور heavens کو conquer مطلب کہ جو دیوتاؤں سے جو کچھ دیوتاؤں کو یہ turn مل گیا ہے command مل گیا ہے کہ اس طرح سے ایک نئی چیز پرگٹ ہونے والی ہے تو they are working toward that higher ideals اس کے اندر ایک نئی چیز پرگٹ ہو گئی ہے منوشی کے اندر so heavens we have conquered لیکن اس کو realize کرنا ہے جو material world میں یہی چیز ہم ثابتری میں بھی دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب death کے ساتھ debate ہے تو اس میں دو canto آتے ہیں ایک ہے the heavens of the ideal تو وہاں پہ ایک نئے ideal کی ستھاپنا ہو گئی ہے پھر آتا ہے وہ dream to a light not heavens of the ideal sorry dream to a light of the ideal اور دوسرا آتا ہے dream to a light of the earthly real جب dream to a light of the ideal آتا ہے تو مرتیو جلدی جلدی لے جاتا ہے وہاں سے کچھ کہتا نہیں چاہتے ہیں بعد میں کہتا ہے بتا ہے یہ سب melody ہے mind کی دیوتا الٹی سیدھی باتیں منوشی کے من میں ڈالتے رہتے ہیں i am sure تم اس کو سچ نہیں سمجھ بیٹھی ہو یہ imagination ہے بہت if you read it it's very interesting کہ وہ شگرتہ سے وہاں سے لے جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ night is not our beginning not our end پھر وہ لے جاتا ہے کہاں پر earthly real کہتا ہے یہ بھومی دیکھو بہت لوگوں نے یہ ideal کو dream کیا تھا revolutions ہوئے تھے دیکھو میں نے ان کا کیا حاشر کیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ سمیں پہلے ایک podcast آیا تھا جس میں دو discussion کر رہے تھے کی شیئر وند نے تو یہ سب کہا ہے اوروں نے بھی کہا لیکن وہ ideals وہ تو کہیں نہ کہیں وہ idea نہیں realize ہوئے تو کیا شیئر وند کے ساتھ بھی ایسا ہوگا the point is کہ شیئر وند نے یہ سب force کیا ہوا ہے کہ یہ ارث پہ ان کو realize کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساویتری میں جب انت میں ڈیوائن مدر کو یہ option دیا جاتا ہے word for all eternity آپ دونو نواز کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں earth is the chosen place of mightiest soul earth is the heroic spirit battlefield the forge where the arch nation shapes his work thy servitudes on earth are greater king than all the glorious liberties of heaven the heavens were once my natural home کہتے ہیں مجھے swar ka pralovan mad do i know all the gods in all the religions سب سے مل چکی ہوں ایک آج جو بچے تھے وہ یہاں بس سوستی تھی وہ پرکٹ ہو جائے دیسے گنی جی کے بارے میں انہیں سوچا سچ میں ایسا god ہے کیا انہیں 26 تک ہم دیکھتے سارے اترے مور تھی سب سب آتے ہیں پر گنی جی کے بارے میں وہ بات میں کہ is there really گنی جی پرکٹ ہو جاتے بڑے سندر گولڈن گنی جی کھیل رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میں ہوں میں ہوں میں بھی کروں گا کچھ آپ کے لئے تو ماتر جی بتاتی ہوں کہ میں دھن لائکے دوں گا ماتر کہتے ہیں for 10 years he kept his promise سارا تو ان کے لئے سب realities تھی heavens ان کو conquer کرنا conquer کرنے کا حرث ہے کہ وہ وہ ان کی چیتنا جاری تو سب نتمس تک رہے ہیں divine mother has come to recognize دھرتي پر تو recognition بھی نہیں ہے تو یہ عوستہ ہے but the conquest the heavens have been definitely conquered and nothing and nobody has the power to take them from me تو heavens conquest کے karan always peace joy یہ state ہے inner state ان کی all the time but the conquest of the earth has yet to be made it is going on in the very heart of the turmoil and even when achieved will still be relative heart of the turmoil we see that Shiraam to Ravan ko lila dekhe kaise unfold hote Ravan leje jata ha re Lakshman ji nai kya 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 ashrith nai kya 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 سب کی مانسکتہ بدل دیتے ہیں کہ ہم تو سوچ دیتے ہیں ہم آجے ہیں یہ کہاں سے وانر نے آکے ہم کو ایسا بتا دیا کہ ہم تو آجے نہیں ہیں تو فرس ٹائم they meet the sense of vulnerability کہ ہم بھی vulnerable ہیں اور دھیرے دھیرے one by one تو یہ بھگوان کی لیلہ ہے کہ وہ گڑھ میں جا کر کے heart of the turmoil کام وہاں ہوتا ہے بھگوان کا تو اگر کبھی جیون میں ایسا لگے کہ چاروں اور اندھکار ہے اس کا اڑت یہ ہے کہ اب بھگوان کا کام وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس گہری اندھکوپ میں ہو رہا ہے پر یہ نہیں کہ بھگوان نے اپنے کو دور کر دیا ہے یا ہم سے کئی بار نراش ہو جاتا ہے جبکہ اس سمیں اس مہا اندھکار میں اندھکوپ میں بھگوان کا کارے ہو رہا ہے تو اور ان کے اندر وہ ساری شکتی وہ انبھاو کرتی ہیں the power in me is like a fountain strong and fertilizing which clamors behind the rocks وہ جو rock ہے matter کی اس کو دوست کرنے کے لئے لیکن نہیں کر رہی ہے اب یہاں پھر دیکھتے ہیں حنوان جی کا ادھارن کیونکہ انٹرپریٹیشن ان کی جو آتی ہے normally کہ حنوان جی نے کیوں نہیں لنکا جلا دی تھی مار ڈالتے تو اس کے الگ الگ لوگ ان میں تو شکتی تھی actually وہ magic بھی جانتے تھے دو چار کو اور تو ماری دیتے پر نہیں کرتے وہ ان کے اوپر بھرمہستر بھی وہ چاہت واسر نہیں کرے کیونکہ اس لئے نہیں یہ رام جی نے آرڈر نہیں دی وہ تو ایک پارٹ ہے پرانتو اس کا مکھے کارن ہے کہ وہ پوری کی پوری لنکا کا دیزے پروسس جو دھوست ہونی ہے جس میں ایک ایک وقتی کو اویکن ہونا ہے تیار ہونا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ شکرشن بھی magic کر کے نہیں مار دیتے ہیں کنس کو اویکنن ہوتی ہے کنس راج میں مطرہ راج میں ایک آنترک ایک complaint کنس کے پرتی ایک ڈیساتیسفیکشن with the way of life اس کے بعد وہ شکرشن مطرہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو نشت کرتے ہیں پوری راج کو تو یہاں اسے پروسسس in all this تو یہاں ماں کہتے ہیں کہ پاور تو ہے لیکن اس کا correct use صحیح سمیں پر which clamors behind the rocks accumulating its energies to break down the obstacle and gush forth freely to the exterior pouring over the plane to fertilize it what will be the hour of its emergence when the moment will come it will leap forth یہ بھی آتا ہے نا کی ماں کے اندر تو شکتی تھی ہاں ماں کہتی ہے تو کیوں نہیں وہ رش کری دی پھر transformation تھوڑی ہوتا سب سم آپ تو جاتا یہ نہیں کرنا چاہتی ہیں اور یہ جگے جگے ماں کے جب میں جنڈا میں ان کی conversations پڑھتے ہیں جگے جگے یہ بات آتی ہے اور ایک جگے اور کہتی ہیں کہ divine love کے ساتھ ہے روپانترن کی شکتی لیکن منوشی کو تھوڑا تیار ہونا ہے نہیں تو پوری سرشتی blazes میں چلی جائیے اتنا powerful ہے divine love پھر وہ دھارن دیتی ہیں کہ سادھارن سا مانویے پریم تم کو جمپ کرنے کو بیوش کر دیتا ہے divine love کی اگر شکتی آئے پرچند شکتی تو منوشی کا کیا حال ہوگا پھر ایک بڑی پیاری سی ہے چھوٹی سی پراتھنا ہے اب یہ سب material چیتنا سے ان کے یوگ سے connected ہے کیونکہ اب that is the field after a few moments devoted to putting in order some familiar objects کیا کر رہی ہوں چیزوں کو سمال رہی ہیں کبر سرنج کر رہی ہیں گھر میں ویوستہ کر رہی ہیں as a strong breeze passes over the sea and crowns with foam its innumerable waves so a great breath passed over the memory and awakened a multitude of reminiscences intense complex crowded the past lived again in a flash losing nothing of its saver no part of its riches میری اپنا یہ سوچنا ہے کہ جب وہ یہاں پر تھی ساری انہوں نے بیوستہ سوال لی تھی وہ past like reminiscence like strong bees وہ کہیں گیا نہیں ہے وہ لپ نہیں وہ وہ اپنی جگہ پر ہے پھر وہ تھی human beings are like flies کھڑا ہو جاؤں سامنے but you don't know is some forces act کر رہی ہیں اس کے پیچھے جو مہت سنکلپ ہے تو مرخ ہے جو میرا آوان کر کر سوچ رہا ہے تو بچ جائے گا نہیں بچے گا but i'll still do so there are times جب اتنی tremendous forces کارے کرتی ہیں مانو آقلن پاکستان پریم یا جو بھی کہیں وہ نکلے گا نکل کے شمن ہوگا آپ کسی چیچ کو اندر چھپا کر دبا کر اوپر ایک اچھی سی پٹی کر گھاب ہے اندر میں پٹی باندھ کے سب ٹھیک ہو گیا نہیں اندر میں ہے کھولو گے اور ٹچ کرو گے تو پیڑا دے جو time اندر جو گھاب ہے اس کو وہ کریدہ جاتا ہے نکل تا ہے پھر اندھ میں اس کا شمن ہوتا ہے جب وہ پوری بھومی بھر جاتی it is a part of the process تمہ کہتی ہے this sorrowful world kneels before thee O Lord in mute supplication this tortured matter nestles at thy feet its last its soul refuge and so imploring thee it adores thee thee whom it neither knows nor understands matter کے اندر dumb cry of matter ماں کہتی ہیں کہ کٹھنائی کیا ہے material world change کیوں نہیں ہوتا کہ matter کو اب تک جو evolutionary process ہوئی ہے اس کو tremendous forces نے اس کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑی ہے وہ change نہیں ہوتا اتنا hard substance ہے دھر دھر change ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں living کیسے بنتا ہے تو matter کے اندر grace کا concept نہیں ہے matter کے اول یہ کہ مجھے blow پڑے گی مجھے در سے ہو لے پڑے گی تو it doesn't have a natural faith in grace it does not know grace تو بند ہوتا ہے اس لئے بہت پیڑا کسٹ کے دوار سے gujar تا پر یہاں ماں matter کو کچھ سکھا رہی ہے its prayer rises like the cry of one in a last agony that which is disappearing feels confusedly the possibility of living again in the earth awaits thy decree in a grandiose prostration listen listen its voice implores and supplicates thee یہ بھی کچھ لوگ ہونے چھہئے سب لوگ bangladesh میں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے سب mind analyze کر رہا ہے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئے جو یگ کریں آوہن کریں بھگوان کی سنکلپ کا پرتوی کے اوپر اور وہ بہت پارفل ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں جب شیرام راون سے یود کر رہے ہیں تو آگست ریشی isolation میں چلے جاتے ہیں آوہن کر رہے ہیں ان شکتیوں کا دیو شکتیوں کا تاکہ شیرام کی وجہ ہو تو یہ بھی آوشک ہے کہ کچھ لوگ ہی handful is enough کہ بھگوان ماں تیری جائے ہو تو اس بھاو سے ہم لوگ جڑیں what will be thy decree what is thy sentence oh lord of truth the individual world blesses thy truth which it knows not yet but which it calls and to which it adheres with all the joyful energy of its living forces اب جگہ جگہ ماں truth کو implore کر رہی ہے battle کے اندر sides نے truth کو جب بھارت ورش 71 کا وار ہو رہا تھا تو ماں سے ادار جی نے پوچھا کہ کوئی کچھ منتر دیجئے بھارت کے لئے سوڑکشت تمہا نے کیا منتر دیا supreme lord eternal truth let us obey thee alone and live according to truth yud make evil truth کو implore truth کی victory کسی side کی victory نہیں بہت عدود prayer ہے اور دیکھا جائے تو بھارت کے constitution میں enshrined بھی اپنیشت کا واقع ہے ستھ میں وجہ تھی نانیتم انت تا وجہ ستھ کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ وہ ستھ نہیں جو میرا ستھ ہے تمہارا ستھ ہے supreme lord eternal truth let us obey thee alone and live according to truth تمہا lot of truth کو implore کر دی ہیں death has passed vast and solemn and all fell into a religious silence during its passage a super human beauty has appeared on the earth یہ کون سے super human beauty ہے اس کی بات ماں اپنے سانس مرونوں میں جو وہ دیکھتی ہیں کہ جو مرتیوں کی ویبھی سکھا سے باہر آرہ ہیں وہ جو وونڈڈ ہیں اور جن کی مرتیوں بھی ہو جاتی ہے ماں دیکھتی ہیں کہ یہ تو واسطہ میں ہوئی کی طرح یگ کو چڑھے ہیں اور ان کے کارن نئی سرشتی کی سمبھاو اب یہ super human beauty کون سی ہے یہ بڑا interesting ہے beauty کا ultimate کیا ہے جہاں آپ form یہ سب آہوتی دے دیتے ہو beauty اپنے origin میں form لیس ہے ہم beauty کو form کے ساتھ اسوشییٹ کرتے ہیں کون تھے یہ لوگ جنہوں نے پوری طرح سے اپنا آوہان کر دیا یگ کے اندر یہ تب ہی ہوتا ہے جب یہ مہا جوال اٹھتی ہے یدھ کی تو ایکچھلی اگر آپ وار کی سٹوری پڑھیں تو فی سپر یومن beauty ایک ایسا پرم سندر پرگٹ ہوتا ہے دھرتی پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی منیو نے پورے یگ روپ میں دے دیا گھٹوت کچ یہ جو آوتی ہوتی ہے سپر یومن بیوٹی وہ سندر جو دھرتی پر پرگٹ نہیں ہوا فارم کے بھی پرے ہے وہ پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آلٹیمیٹ سیکریفائی سے پرگٹ ہوتا ہے یگ میں پورا اپنے کو ارپت کر کر ہوتا ہے تو ماں وہ دیکھتی ہیں کہ یگ میں یہ سارے سولجر جا رہے ہیں تو سپر یومن بیوٹی پرگٹ ہو رہی ہے اور ایک جگہ اس کے ساتھ چھوٹی یومرس گھٹنا بھی ہے پلے گراؤن میں ماں کا میوزک یا کچھ لگاتے تھے اس طرح سنیلدہ کا میوزک میڈیٹیشن کے لئے ایک بار نا جانے جان کے یا انجانے میں ایک میوزک کسی نے لگا دیا جو فرنچ گانہ ہے جس میں گانہ ہے اب گانہ جو بھی گانے میں جو سولجر جا رہے ہیں اور ان کی جو جو پریم کرتی ہیں وہ ان کو ودا کر رہی ہیں اب کئی لوگ میڈیٹیشن نہیں ہوا انہوں نے کمپلین کی ماں کو دیکھئے لوگ ہیں کیا ہو گیا انہوں نے اس طرح گانہ لگا دیا ماں کہتی what's wrong with the song it's a beautiful song it's a song when soldiers are going for the sacrifice the women who are there they are singing آپ دیکھئے آپ کلپنا نہیں کر سکتے what a whiteness ماں اس میں کیا دیکھ رہی ہیں وہ بھی تو اتیا ہے یگ ہے پریم کی پراکاستہ ہے all sacrifice carries a spiritual power in it شیئر وینت کا word all sacrifice of love even at a human level it carries a spiritual power in it سنتھی یوگ میں بتاتے ہیں تو اور یہ سب سے گجرتے گجرتے فرما کا ایک انواہ ہوتا ہے دیکھیں پورا یہ material creation میں ان کا یوگ چل رہا کیوں کیونکہ وہاں پہ ماں ہیں اس سمیں وہ انترک experiences ان کی بات نہیں کر رہی ہیں وہ material creation کے ساتھ جڑ کے lord of truth کا آوہان کر رہی ہیں super human beauty کو پرگٹ ہوتے دیکھ رہی ہیں اس کی پیڑا سے اپنے کو identify کر رہی ہیں سپلی کر رہی ہیں ارث کو conquer کر کر لیے وہ پریاس کر رہی ہیں as a result ایک عدبھut انبھو ہوتا ہے اور اس انبھو کے بارے میں جب ماں اس انبھو کو بتاتی ہیں تو شیربند کہتے ہیں یہ original ویدوں کا انبھو ہے لیکن modern interpreter جو ہیں ویدان تیتیادی کے ویدوں کے وہ اس کو کبھی سکرتی نہیں دیں گے اور وہ انبھو کیا ہے پرتوی کا بھگوان کے ساتھ سپریم کے ساتھ ملن کیونکہ پریر تو ان کی یہ چل رہی جرتت تو پیڑت ہے پرتوی کی عوستہ تو اب کیا کرتی ہی سماہیت ہو پرتوی کو اوپر اٹھا لے جاتی ہے سپریم کی اور جیسے ہم لوگ کے ساتھ ہوتے ہم لوگ تو کہاں اٹھ سکتے ہیں تو ما ہم لوگ کی چوٹی پکڑ کے گردن پکڑ کے لے جاتی اب وہ پوری پرتوی کو بھو بھار حرن یہ بھی ایک انداز ہے یہ کہیں ہی ملتی ہے november 26 1915 the entire consciousness immersed in divine contemplation the whole being enjoyed is supreme and vast felicity then was the physical body seized پورے شریر کو مانو کسی نے ادھکرت کر لیا یہاں seized پکڑنا نہیں ہوگا ادھکرت first in its lower members and next the whole of it by sacred trembling which made little by little even in the most material sensation all personal limits fall away کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ Kundalini نہیں لیکن یہ انبھاو جو traditional Kundalini ہے اس سے بھن ہے کچھ چیز سمانتا ہیں یہاں ماں یہ نہیں کہتی کی مولادھار سے ایک نہیں ہو رہی ہے ماں کہتی the lower members تب ہی وہ بعد میں کہتی بار چکروں کی بات کرتی ہے ایک دم پاتال کے اندر بھی جو ارجا چھپی ہے جرت اتو کی ارجا کو اٹھانا یہ شیل بالا یہ first step تردیشنل کنلی نہیں ہو گئے اس کے نیچے جو ارجائے ہیں اس شکتی کو باہر لے آرہی ہے وہ سیدھا بیشو چیتنا میں پرویش کر جاتی ہیں personal limits fall away the being progressively methodically grew in greatness breaking down every barrier shattering every apshira پر جو barriers آتے ہیں بھات اک پر پران پر 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 پران پر جتنے level ہیں mind سب پر that it might contain and manifest a force and a power which increase ceaselessly worlds کو اپنے adhikar میں لے رہی ہے it was as if a progressive dilatation of the cells cellular yoke بھی ہو رہا ہے ساتھ میں until there was a complete identification with the earth ان کی ایک ایک cells پارثیف جگت کی چیتنا سے پوری طرح identified ہو گئی ہے پارثیف جگت کے اندر جتنے بھی worlds ہیں vital ساتھ انہوں نے سواہم کو identify کر دیا ہے her body has become the body of the earth the body of the awakened consciousness was the terrestrial globe moving harmoniously in ethereal space سیدھ کہتے ہیں ساتھ بھو ہیں seven immortal earths اب وہ سب سے identify کر کے اب وہ جیسے پرتھوی گھوم رہی ہے مطلب یہ سب دھرتی پر ہو رہا ہے وار لیکن پرتھوی سے پوچھے میں گھوم رہی ہوں چکہ لگا رہی ہوں سوری کے harmoniously اب یہ ان کا experience harmoniously in space and the consciousness knew that its global body was thus moving in the arms of the universal personality پرتھوی سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ وار ہو رہا ہے نا Ukraine Russia میں کہتے ہیں ہو رہا ہے اس کی پیڑا مجھے ہے لیکن میں تو سوری کی پرکرما کر رہی ہوں اور سوری بھی پرکرما کر رہا ہے کس کی کر رہا ہے ultimately universal spirit cosmic consciousness جو parma janani and it gave itself it abandoned itself to her in an ecstasy of peaceful bliss اب پوری پرتھوی سویم کو ماں کے مادھی م سے سمر کر دیتی ہے then it felt that its body was absorbed in the body of the universe and one with it next level پورے برہما کیونکhi سب interconnected پورے برہما 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 پورے برہما برہا برہا جائے گا بہت عدود ہے then it felt that the body was absorbed in the body of the universe and one with it the consciousness became the consciousness of the universe in its totality immobile in its internal complexity moving infinitely کیونکhi ایک ایک کن جو move کر رہا ہے ان کی چیتنا کے اندر move کر رہا ہے the consciousness of the universe sprang toward the divine and ardent aspiration اب دیکھئے کہا کہا سے رہا رہی ہیں prithی کو supreme transcendent تو تین level ایک بھولو اوم بھور بھوا سوا تت سویتر ورنیم he's taking to the ultimate sun لیکن اس کے بھی پری لے جا رہی ہیں یا Shri Arvind کی Gayatri اس میں تو آوہن ہے تت سویتر ورم روپ جو دی پر کھاں لے جا رہی ہیں وہ سوری لوگ we'll have to wait a perfect surrender and it saw in the splendor of the immaculate light the radiant being standing on a many headed serpent whose body coiled infinitely around the universe یہ ہے آدھت تیرد ریڈان splendor immaculate light immaculate light is the original light وہ لے گئی جو disk of sun جو اوپر ہے sahasra آپ کہہ دیجے اور وہ serpent ہم لوگ جانتے ہیں کہ کال کی گتی کو کنٹرول کرتے ہیں it's interesting کہ کال کی گتی کو چندرما اور سوری سے کنیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ کال کی گتی وہ جو اس کے اوپر ایک ریڈیانٹ بیگ کی ترہ وہ اس کے اوپر بیراج مانے تیک تو vishnu ہم دیکھتے ہیں کہ جو کال کی ہردے میں جو سیش ناغ ہردے میں جو کال کی گتی ہے ان کوئلنگ جو رہی ان کی ہردے میں vishnu bhagwan ابھی وہ بھی آئیں گے ایک نیا رول میں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کال کی گتی کے پرے وہ پرم سوری تو وہاں وہ لے جاتی ہے the being in an eternal gesture of time mastered and created at one and the same time the serpent and the universe that issued from it یہی تو ہے ہماری سیش ناکی کہ ان کے اوپر پرتوی ہے اور جب یہ اپنا فن بدلتے ہیں تو پرتوی کی گتی ایک ہزاروں فن ہے ایک فن سے پرتوی ایک time keeps changing دیکھے کتنی sundar یہ لیکن وہ کیا دیکھتی ہیں وہاں پر کی وہ he dominated he dominated it with all his victorious might and the same gesture that crushed the hydra enveloping the universe gave it eternal birth who is he the radiant being of immaculate light جو param sur he وہ kaal ki gati ko دیکھیں supramental consciousness ki baat hoti time obeys if time ko badal na hai to reach there or change here change bhi kaise here there no other way to kaal ki gati then the consciousness became this being abo unse bhi identified ho gai hai puuri star hai then the consciousness became this being and perceived that its form was changing once more it was absorbed into something which was no longer a form and yet contained all forms something which immutable sees the eye the witness I I extended in heaven simultaneous seeing and what it sees is then this last vestige of form disappeared and the consciousness itself was absorbed into the unutterable the ineffable ye hai supreme experience ye maa samadhi mein ja ke nahi ho rahe hun ko she is conscious of all this simultaneously tabhi toh shiravind kahte hai ki you have gone beyond the experiences of the rishis of the upani shats and the vedas because this experience you don't find documented anywhere the return toward the consciousness of the individual body took place very slowly in a constant and invariable splendor of light and power and felicity and adoration by successive gradations but directly without passing again through the universal and terrestrial forms is kom log thoda sa is tarai ka varnan ek level se ultimate se ne parantu nara javate a shirapati ke paas toh shiravind panch tatton ki bhoomi se utart te huye a etheric sea se a is ka varnan hai ye sab chijjai saty hai aur chunki hum is ko saty ni maant hai am discover nai kar sakte agar hum is ko saty maan enge yani faith ke eye se then we will discover it or ye is secret hai puri shristi ke brahman ki secret an intermediary of the supreme and eternal witness ab woh dekhti hai ki joh unki dee hai wohi siddha supreme ki woh drishti jis me woh joh dekhti hai wohi saty hota hai kitnye adhut bat hai what it sees is joh unhoh ne dekha wohi saty hai wohi saty hai adhut anbhav ke saad isi anbhav ke me shirvind ka eek patr hai joh woh dekhti hai ki ye adhut anbhav hai ye saty hai joh tum ne dekha lekin is ko joh modern modern vedan tins is ko shikrati nai dhe ghe kyunki prithvi or supreme ye kaisi ho sakti ha ab sarir ke ba har jah ke ab kundalini se kitna antar hai ye nahi hai ki jetna aap ki chalhi gahi vohan pere unite ho gahi sahasrar me jake bliss me jake samadhisth ho gahi nirvikalp samadhi ma sab kuch leke jah rih including the entire waking consciousness tabhi to experience ko itne clearly notation de rih hai ye bhoum chhod ke nahi jah rih rih hai pahala difference to ye woh is jagat ko chhoڑ ke nahi jah rih hai ki waking waking ke pich dream world dream ke bich pragya house ke baad wohi sab leeti hoi jah rih is ko ek kerti jah rih material world ki ek sab kuch woh aapne cells dilate karke le leti hai pher woh metal body ki poori chetna brahman ki chetna chhoڑ ke nahi jah hi experience kis kundalini jagran mein nahi aata hai ar ye sab ma apne ishaare matra se hum sab ko de sak ti hai ye ni ke hum ko in ko cha nah chahi hai lekin yadive cha hai kya ki sab un ke adhikrat hai chhoti say kaanhi hai jab Amrida or ye tien loog pardhet the the life divine or kisi ne maa ja re thi to on oopar jah re thi shir kakshima kya kare ho tum log mother we are reading life divine cha kya pardh jayou mother we are reading the chapter on brahman lekin mother we don't understand anything saati ma ne un ke sir par knock kia woh brahman chitna mein chal gai within moments chino ke sir pe knock 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 chal gai ma ade ghande waz aya in the trance mein ma un ko wapas bulati hai kati you know my child i can give brahman consciousness like this to you but that is not our work here special that's why bar 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 they that is illusion me mat rehna kia woh to divine mother hai woh kiasse bhi him kaha bhi khal this form kya 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 موسیقی